موسیقی موسیقی گودردن تحصیل چھتر کے موجہ پالی میں کاریت لیک پالی دنگوں کو کرایا سرکاری جبین پر عوید کبجا گاؤں پالی میں سرکاری اسکول کی جبین پر کرایا لیک پال دیس رات سنگ نے عوید کبجا سکچا بیوہ کی لاپروائی کے چلتے گاؤں پالی کا پراتمے کے سکول ایک قبیلہ بن کر رہ گیا ہے جہاں کلاس روموں میں جانور باندے جاتے ہیں ساعد آپ یہ سن کر حیران ہو گئے ہوں گے لیکن یہ سبت ہے دیکھئے یہ بسیس ریپورٹ گندی اور بدن سے بھر بھر یہ جلجل بلڈنگ کسی اور کی نہیں یہ بلڈنگ ہے گودردن تحصیل کے پالی گاؤں کے پراتمے کے سکول کی جہاں آپ جانور باندے جاتے ہیں جہاں دیکھو وہیں گندگی کے حسات اب یہ سکول بھیسوں کا طویلہ بن چکا ہے اور سکشہ بیوہد اپنی آکے مونسانت بیٹھا ہوا ہے جبکہ پردیس کی یوگی سرکار وہ سکشہ دینے کے دعوے کرتی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکول میں بنی ککشاوں میں پالتو جانوروں کا دیرہ ہے یہ کوئی آوالا جانور نہیں ہے جو کی سویم اسکول میں گھنس آئے ہوں یہ پالتو جانور ہے اس یہ گاؤں کے دونگ لوگوں کے کس کی مجال ہے کہ ان جانوروں کے اسکول سے بہن نکال دے جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہی حال ہے اس اسکول کا اس کے بارے میں جلے کے آلادگاریوں کو افگت ہی کرا دیا گیا ہے لیکن ساید سکشہ بیوہد بھی اس میں کوئی ہستکیپ نہیں کرنا چاہتا آکر سکشہ بیوہد اس اور کیوں دھیان نہیں دینا چاہتا یہ تو نہیں پتا لیکن گاؤں پالی کا پلاٹھ میں اسکول سکشہ بیوہد کی اندیکھی کے کاران بدحال ہو چکا ہے آپ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس اسکول میں بہنے ہیں بھوچا بھرا ہوا ہے اور تو اور سرکاری جمین ہونے کے بابیوہد میں سرکاری جگہ کی طرف ہی اپنے مکان کا دروازہ کر دیا جاتا ہے نہ ہی کسی سے پرنیسن لی جاتی ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی پوچھی جاتی ہے آخر کس کے کہنے پر چل رہا ہے یہ سارا کھیل یہاں پر اس تھے دبنگ لوگوں نے سرکاری جمین ہی پر نہیں بلکہ پالیو گاؤں کے سمسان بھوڑی پر بھی کر جا کر لیا ہے جب ہماری اس گاؤں کے پردھان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ سے ہم کئی بار کہ چکے لیکن کوئی کھالی نہیں کرنا چاہتا آکے یہ کب تک چلے گا تو پردھانگی آپ بتائیں کہ یہ آپ کے جو یہاں پر شکول ہے اس کی ببستہ اتنی بگڑی ہوئی ہے یہاں پر یہ دھوڑ بندے ہوئے ہیں بھوڑا بھرا ہوا ہے اور جو کہ یہاں کسانوں کے یہ اپران پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ماملہ ہے یہ سر گاؤں کے آسپروسی ہیں یہ یہاں پر منہ ہم نے تو منہ بھی کیا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے قریب 7 سال 8 سال سے یہ کام ہو رہا ہے یہ موسائی بڑھ رہے ہیں کسوں کو باندھ رہے ہیں اور یہ کھیتیواری کا جو ساموان ہے اس کو رکھ دیتے ہیں سب یہاں لگے یہ انہاں تو اس میں باؤنڈری ہو رہی ہیں چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیوستہ پہلے سے یہی خراب چلی آگیا ہے آپ نے اس کی سکایت آرلہ عدکاریوں سے نہیں کی پہلے کی ہے بیچ میں پہلے کھالی ہو جاتا ہے پھر دوسرے دن کر دیتے ہیں کل بھی یہاں پہ عدکاری آئے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ان سے کہے گے چلے گے چلے گے جاتے ہیں کوئی کاربائی نہیں کی جاتے ہیں کوئی کاربائی نہیں ہوئی اب کاربائی ہو تب ہی تو یہ لوگ مانے تو کن کن لوگوں کے آپ جانتے ہو جو جن کے نام بتائیں یہاں پہ بوسہ بڑھ رہا ہے آپ سب یہ بوسہ بڑھ رہا ہے کس کس کا مجھے تو پتا نہیں ہے کوئی کسی سے پوچھو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سمیں اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور گاؤں والوں نے اپنے جانوروں کو اس اسکول میں باندیا ہے جی نہیں یہ پچھلے پندرہ سالوں سے یہی حال ہے یہاں ڈیلی گاؤں والے اپنے جانوروں کو یہی باندتے ہیں اور اس میں بھونسہ بھر دیا جاتا ہے لیکن یہ سب کو جانتے ہوئے بھی سکچہ بیواغ کے عدکاری اس اور دھیان نہیں دے رہے ہیں آخر کیا مجبور ہے سکچہ بیواغ کے عدکاریوں کی آخر کیوں نہیں دے پا رہے ہیں سرکاری اسکولی نہیں دبنگوں نے کب جالی ہے گاؤں پالی میں سمسان کی بھی بھومی دبنگوں نے نہیں چھوڑی ہے گاؤں پالی میں سمسان بھومی کو بھی اب دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ بھومی کو خالی کرا پاتا ہے پرساسن یا ایسے ہی ٹال مٹول کر دی جاتی ہے کیا نام ہے تمہارا چندر بھان چندر بھان کیا سمسیہ آیا آپ کے گاؤں پالی میں سمسیہ آیا ہے مانشو پر مانشو پر مانشو پھونکر کو یادی پھونکنے کا جگہ اے نہ ہے یہ سمسان کتنی جگہ ہے کم سے کم یہ پی گیتے جات آیا ہے یہ اکڑ ہے یہ اکڑ ہے ایک اکڑ ہے یہ پھر ایک اکڑ جمین کس نے داب رکھی ہے سب انہیں گر رکھی ہے گام کو جو آدمی اتھکا ہے دبانگ آدمی اتھکا ہے انہوں نے گے رکھا ہے یہاں جی